حضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے کوئی فیس بوک واتس اپ کا میسز چیک کر کے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے کوئی ٹویٹر کو اوپن کر کے اپنے دن کو سٹارٹ کرتا ہے تو کوئی اپنے دن کا آغاز اپنے انداز میں کرتا ہے ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ اگر ترقی اور کامیابی کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دن کا آغاز اپنے دن کی شروعات مورننگ واک سے نہیں ایکسرسائز سے نہیں جین جا کر مسلس بنا کر نہیں آپ اپنے دن کی شروعات چائے اور کافی سے نہیں آپ اپنے دن کا آغاز فیس بک واتس اپ اسٹا گرام ٹویٹر سنیپ چیٹ اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں آپ اپنے دن کا آغاز اپنے رب کے ساتھ کریں آپ اپنے دن کی شروعات اپنے خالق و مالک کو یاد کر کے کریں آپ اپنے دن کو اسٹارٹ نماز فجر ادا کر کے کریں آپ اپنے دن کی ابتداء قرآن کی تلاوث سے کریں اسٹارٹ یو ڈے ویڈ اللہ اسٹارٹ یو ڈے ویڈ پریئر اسٹارٹ یو ڈے ویڈ ریسٹیشن قرآن جب بھی آپ اپنے دن کی شروعات کریں اپنے دن کو ہمیشہ خدا کے ساتھ شروع کریں ہر صبح جب بھی ہم اٹھیں کے پاس ضرور جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے خدا مجھے راستہ دیکھا میری رہنمائی کر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے میری منزل کا راستہ دیکھا مجھے کہاں جانا چاہیے اے خدا اپنے معاملات کو حل کرنے کیلئے مجھے سمجھ دے میری رہنمائی فرما میری مدد کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دے اسے ہی اپنا سب کچھ مان لیں سب کچھ اس کے حوالے کر دیں معزز دوستو خدا سے کہیں کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ میرے لئے بہتر کیا ہے تو جانتا ہے کہ میں اپنے کام کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تیری مدد کے بغیر میں اسے نہیں کر سکتا اے خدا میری مدد فرما میرے لئے جو صحیح ہے اس دروازے کو کھول دے مجھے وہ راستہ دکھا دے جو میری منزل کو جاتا ہے جو تیری رضا کے ساتھ میری کامیابی کو جاتا ہے میرے راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کر دے میرا کام آسان کر دے معزز دوستو جب آپ خدا کی بڑائی کو مان لیتے ہیں اپنے رب کی بزرگی کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں جب آپ اس کی طاقت اور اختیار کو تسلیم کر لیتے ہیں اس کے سامنے سر جھکا کر اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے وہ آپ کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے لیکن اکثر ہم اپنے پلانز خود ہی بناتی ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں ہم اپنے رب سے رہنمائی مانگے بغیر ہی پلانز بناتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں کاروبار کا آغاز کر دیتے ہیں ہم خدا سے مدد نہیں مانگتے اسے ساتھ نہیں رکھتے اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کاموں پر اپنی رحمت کرے گا جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے ہم کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہم کام کر لیتے ہیں اور پھر خدا سے مدد مانتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں کام شروع کرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کام شروع کرنے سے پہلے اپنے خدا سے رہنمائی مانگنی چاہیے ہمیں خدا کو اپنے کاموں کے لئے انوائٹ کرنا چاہیے اسے پکرنا چاہیے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے کام آنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مجھ سے مدد مانگو مجھ سے رہنمائی مانگو میری بارگاہ میں آؤ میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ میری طاقت اور میرے اختیار کو تسلیم کرو اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دو مجھ سے رہنمائی مانگو اے خدا میں یہ نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں کیا اسے کرلوں میں فلا چیز خریدنا چاہتا ہوں کیا میں خرید لوں فلا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں کرلوں آپ خدا سے پوچھیں لیکن یاد رکھیں آپ جو بھی کام کریں جس طریقے سے بھی کریں کام جائز اور طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے آپ کی نیت بھی خانے اور اچھی ہونی چاہیے تو آپ کو ضرور جواب ملے گا اگر اس کام کو لے کر آپ کا دل سکون سے بھر جائے آپ مطمئن ہو جائیں آپ کے اندر سے ہاں کی آواز آئے تو سمجھ لیں خدا آپ کے ساتھ ہے خدا کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہے خدا کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے معزز دوستو جب ہر صبح اٹھ کر آپ خدا سے رہنمائی مانگیں گے تو آپ یہ ظاہر کریں گے کہ آپ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہیں جب آپ خدا کے سامنے آجزے اختیار کریں گے اس کے سامنے جھک جائیں گے تو خدا آپ کو ضرور بلند کر دے گا آج کل کے دور میں لوگ خود کو بہت بڑا مانتے ہیں خود کو بہت بڑا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتے ہیں خود پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں دیکھو زندگی میں میں پہلے ہی کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہوں میرے دامن میں کتنی خوشیاں آل لیڈی موجود ہیں میں ایسے شخص سے اور ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوچو ذرا اگر تم اپنے رب سے مدد مانگے بغیر یہاں تک پہنچ سکتے ہو اگر تم نے اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکائے بغیر اتنا کچھ کر لیا ہے تو سوچو اگر تم نے خدا سے مدد مانگی ہوتی اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو پھر تم کتنی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تمہارے قدموں میں کتنی کامیابیاں اور کتنی ترقی ہوتی تم آج بلندی اور کامیابیوں کے کس اچائی پر ہوتے ذرا سوچو اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا خدا تمہارے لئے کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا تمہیں کتنی غلطیوں سے بچا لیتا تمہارے لئے اپرچونیٹیز کے کتنے دروازے کھول دیتا جو تم کبھی نہیں کھول سکتے اس لئے معزز دوستو جب بھی آپ اپنے دن کا آغاز کریں تو خدا کے ساتھ کریں جب بھی اپنے لئے کوئی گول سیٹ کریں تو خدا کے ساتھ مل کر کریں جب بھی آپ اپنی منزل کی طرف چلیں تو خدا کو ساتھ لے کر چلیں اپنے دن کی شروعات نماز فضل سے کریں قرآن کی تلاوت سے کریں اپنے رب کو یاد کر کے کریں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے رب کو دیں سب سے زیادہ امپورٹنس اپنے خالق و مالک کو دیں سب سے زیادہ پیورٹی اپنے پروردیگار کو دیں یاد رکھیں جب آپ یہ کرنے لگیں گے اور جب یہ آپ کے عادت میں شامل ہو جائے گی تو آپ کا دین اتنا اچھا گزرے گا آپ کے لئے اتنی آسانیہ پیدا ہو جائے گی آپ ترقی اور کامیابی کی اس اچھائی پر پہنچ جائیں گے آپ کی اس طریقے سے مدد اور نصرت کی جائے گی جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا بس شرط یہ ہے کہ start your day with Allah اپنے دن کا آغاز اپنے رب کے ساتھ کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں